اگر سوال اٹھانا ہے نا چلو میں بھی چلتا ہوں آپ کے ساتھ چل نہیں سکتا چلتا ہوں ان پہوچیوں کے بکشے اٹھا کے ان کے ساتھ چلتے ہیں چینل پہ بولنے سے پہلے ہم وہاں چلیں پھر چینلوں پہ آئے بٹا زاب ویل سیڈ چل رہا ہے اس وقت اپنے سبی درشکوں کو بتانا چاہیں گے ابھی کے جو حالات ہیں ان حالات کو دیکھ کر ایک چیز صاف کہی جا سکتی ہے اور وہ یہ ہے کہ ابھی بھارت ڈومینیٹنگ پوزیشن میں آ چکا ہے یعنی چین جو ہے وہ بیک فوٹ پر ہے فرنٹ فوٹ پر بھارت ہے اور ٹی وی نائن بھارت ورشکی ہے جو سیریز جو ہم آپ کو شروع سے دکھا رہے ہیں اس میں ایک ایک چیز اب سچ ثابت ہوتی جا رہی ہے بڑی خبر جن پنگ کی پینگاؤں کی سازش پر بڑا کھلاسا بھارت کو چوبیس گھنٹے پہلے سے تھی سازش کی پوری خبر اب بلیک ٹاپ کی خبر ایک بار پھر سے میں آپ کے سامنے بتانا چاہوں گا اور پینگاؤں کے بلیک ٹاپ پر بھارت کا قبضہ ہو گیا ہے بلیک ٹاپ بھارت کے جوان جو ہے وہ وہاں پر تینات ہے سیدھے چلوں گا میں بٹا صاحب کے پاس بٹا صاحب یہ انپریسیڈنٹڈ ہے یہ وہ جیو پولیوکس میں چینج ہے جو شاید کسی نے کلپنا بھی نہیں کی تھی اور آپ جیسا ہمیشہ بولتے ہیں کہ اس پر راجنیتی نہیں ہونی چاہیے لیکن اب مجھے لگتا ہے سارے راجنیتی سوالوں کے اوپر ایک کہا جائے تو زپ لگا دی گئی آج پہلے تو میں آپ کا بہت شکر گزار کرتا ہوں کہ آپ نے یہ پہلی خبر دکھائی اور آپ نے بتایا کہ چینجہ صاحب تو بڑے انبوی ہیں انہوں نے کل ہی آپ کو بتا دیا تھا حالات کو دیکھ کر کے پہلے کی پولٹکس اور آج کی پولٹکس پہلے کی اچھا شکتی راجنیتی کی اور آج کی اچھا شکتی آج سے سات سال پہلے کیا ہوتا تھا یہ اور ناچل میں کھانا کھانے آتے تھے اور کھانا کھانے چلے جاتے تھے سینہ صاحب کو بتا ہوگا مجھے سے آتے تھے اپنی سرحدوں پہ یہ پہلی بار ہوا ہے ہم کسی کے سپورٹر نہیں ہیں ہم ماتر بھومی کے سیوق ہیں پہلی بار ہوا ہے کس ملک کی سرحد کی طرف کوئی بری نگا سے دیکھ نہیں سکتا چاہے بنگال ہو چاہے نپال ہو چاہے چائنہ ہو چاہے بنگلہ دیش ہو جا شری لنکا ہو ہم راجنیتک فیصلے راجنیتک کام تو ہندوستان میں بہت کرتے تھے پپلیشٹی کے لیے پر سماؤں کی شرکشہ کے اوپر جوانوں کی شرکشہ کے اوپر ہم نے پچھلے سات سال پہلے کسی نے دھیان نہیں دیا ہم منتری بن جاتے تھے ہم بڑے بڑے جمہداریاں لے لیتے تھے پر ہمیں سماؤں کی اتنی سی بھی پولٹیشن کو سمجھ نہیں ہوتی تھی میں آپ کا بار بار شکر گزار ہوں ٹی وی نائن کا اور آپ کا آپ جب بھی نیشن کے اوپر بارڈر کی سماؤں کے اوپر آپ جب بھی ڈیویٹ کرتے ہیں آپ میں کوئی پولٹیشن نہیں ہوتا آپ شینہ صاحب جیسے لوگوں کو آپ فورن اکپیر کے اکپرڈ آپ وہ ریپورٹر کو بلاتے ہیں جو دنیا دیکھتی ہے آپ کو ہم تو تو میں ہمیں ختم نہیں ہو کے جلے جاتے اور پہلی خبر جو آپ نے دکھائی ہے میرا آپ کو ہاتھ جوڑ کے بہت جانا سالوٹ ہے دنیواز کرتا ہوں اور میں آپ سے ساتھ یہ وعدہ کرتا ہوں میں سرکار میں نہیں ہوں مجھے ایک انبو ہے اس ملک کی سرحد کو کوئی اب چھو نہیں سکتا ہماری سرحدیں مضبوط ہیں اور مضبوط رہے گی اور ان راجنیتک پولٹیکر پارٹیوں کو میں کہنا چاہوں گا ارے اگر سوال اٹھانا ہے نا چلو میں بھی چلتا ہوں آپ کے ساتھ چل نہیں سکتا چلتا ہوں ان پہوچیوں کے بکسے اٹھا کے ان کے ساتھ چلتے ہیں چینل پہ بولنے سے پہلے اب وہاں چلیں پھر چینلوں پہ آئے بیٹا صاحب ویل سیڈ ویل سیڈ ویل سیڈ بیٹا صاحب صاحب کیا آپ کو ایسا نہیں لگتا ہے کہ یہ افتحاس ایک نئے طریقے سے لکھا جا رہا ہے سمیت سٹینڈ بائی آپ کے پاس جو شاندار گرافکس ہیں وہ اس کے لئے میں آ رہا ہوں بیٹا صاحب کیا کہیں گے ویل سیڈ ویل سیڈ دیکھو جب نرندر موڈی جی پردان منتری بنے تھے تو افتحاس اسی وقت رچا گیا تھا اور پاکستان کا بھی آپ نے دیکھا سرجیکل اپریشن کیسے ہوئے تین سو سنتر زارہ کیسے ہٹی اور چائنہ کے پاڈر پہ جوانوں کے پاس جا کر ہندوستان کے ڈیفنس ریلیسٹر ہندوستان کے پردان منتری پوری دنیا کو اشارہ کر دیا کہ پہلی گولی میرے سینے پہ لگے گی پھر ادھر لگے گی تو ہماری سمائے اب اتنی شرکشت ہیں جیسے ڈیفنس ایکپرٹ سینہ جرنل سینہ صاحب نے بتایا فورن ایکپرٹ صاحب نے بتایا کوئی اب فکر کرنے کی ضرورت نہیں پر ہاں ہمیں چائنہ کے اوپر وشواش نہیں کرنا ہے خوشی کی خبر ہے پر خوشی کے ساتھ ساتھ ہمیں اتنے چکنے رہنا ہے کہ چائنہ پھر کوئی ایسی ادھر سے یا ادھر کوئی شرارت نہ کرے گی ہندوستان نے چاہے گلوان ہو چاہے ڈوکلام ہو چاہے اب ہو ہندوستان کے جوانوں نے چائنہ کو موہ توڑ جواب دیا اور چالیس چالیس چائنہ کو ٹھوکے مار دیا ایک ایک جوانے یہ ہمارے آج کا بارت ہے آج کے جوانوں کے شکتی طاقت کیونکہ یہ راجنیتی کے اچھا شکتی ہے آپ جو بطرم رہ گیا ہے آپ سبی کا بہت 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 شکریہ